نمشکار دیویو سجنوں میں احمد حسین آپ سب کا خیر و مقدم کرتا ہوں اے ایمیو کچنز میں بھائی دیسی مسالوں اور ہری سبزیوں کو ملا کر خاص بھارتی سواد میں بنی ویج مائکرونی بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور ہم اسے شام کو ڈینر سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو ٹیفن میں بھی ڈرک کر دے سکتے ہیں تو چلیے جانیں یہ مائکرونی آخر بنی تو کیسے بنی سب سے پہلے ہم لوگ پانی کو گرم کرتے ہیں اور گرم ہو جانے کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ریفائنڈ آئل تاکہ آپ کی مائکرونی چھپکے نہیں اور اس میں ایک چمچ نمک پھر اسے اُبالنے کے لیے رکھ دیجے اور جب آپ کا پانی بہت اُبالنے لگے گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیے وہ مائکرونی جو ابھی آپ نے لے کر رکھی تھی اور اس مائکرونی کو بھی اُبال لیجے جب آپ کی مائکرونی اُبال جائے گی تو اس کا جو ایکسس وارٹر ہے یعنی کی جو پانی ہے وہ الگ کر کے رکھ دیجے پھر اس کو تھنڈے پانی سے دھولیجے کڑھائی کو گرم کریے اور اس میں تھوڑا سا ریفائنڈ آئل کا استعمال کریے پھر اس میں ڈالیے تھوڑا سا زیرہ باریک چاپ کی ہوئی لسن، اترک اور ہری مرچ اور اسے اچھی طریقے سے بھون لیجے جب ان ساری چیزوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جانے لگے پھر اس میں ڈالیے پیاز اور کچھ کٹی ہوئی شملا مرچ آپ جتنی چاہیں سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سبزی کوئی بھی ہو، اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہی نکل کر آئے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈالیے اس میں تھوڑی سی حلدی اور باریک چاپ کیے ہوئے ٹاماتر ایک ٹاماتر انف رہے گا پھر اس میں ڈالیے تھوڑا سا لال مرچ تھوڑا سا نمک اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریے اور انہیں اچھی طریقے سے بھونیے یعنی کہ پکائیے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسائلے ریڈی ہو چکے ہیں پھر اس میں ڈالیے دو سے تین چمچ ٹیمیٹو کیچپ ٹیمیٹو کیچپ کوئی بھی کمپنی کا کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس میں ڈالیے میگی مسالہ پھر آپ نے جو مائکرونی اُبال کی رکھی تھی نا وہ اس میں ڈال دیجئے اور انہیں اچھی طریقے سے ملائیے اور بس آپ کی مائکرونی بلکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے بچوں کو بہت پسند آتی ہے مجھ کو بھی بہت پسند آتی ہے بھائی یہ مائکرونی جو ہے نا وہ آمنہ کو عباس کو زونی کو سفینہ کو بہت پسند آئی تھی کل شام کو بنی تھی پھر اس میں ڈالیے تھوڑا سا سویا سوس اوپر سے سویا سوس کا کلر بھی زبردست مائکرونی میں دکھتا ہے تو یہ رہی آپ کی مائکرونی سرف کرنے کے لیے ہر کسی کو پسند آئے گی ہمیں بتائیے کومنٹ سیکشن میں کہ اگلی ویڈیو ہم لوگ کونسی ریسیپی کے اوپر لے کر آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے سبسکرائب ضرور کریے ہمیں دیجئے اجازت اگلی دفعہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ بابائے سی یو سایو نارا جو بھی آپ سمجھے